بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ابیہا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں کے ایفورٹس کے کچن میں آج ہماری کچن میں بننے جارہا ہے ایک بہتی سپیشل قسم کا میٹھا بہتی زبردستی میٹھائی یہاں بھی ہم بنانے والے ہیں ٹکڑیاں تو سوجی اور بیسن کی یا صرف سوجی کی ٹکڑیاں تو آپ نے کھائی ہوں گی لیکن چاول کے آٹے کی ٹکڑی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو میں یہاں پہ چاول کے آٹے کی ٹکڑیاں بہت مزیدار بہتیسٹی ایک بہتی سپیشل اور نیا ٹیسٹ آپ کو اس کا ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے لیا ہے چاول کا آٹا یہ ڈیڑھ کپ ہے اور اتنا ہی بیسن لیا ہے میں نے دونوں ایکوئل قوانٹیٹو میں ہونے چاہیے ڈیڑھ کپ ہی بیسن ہے تو اب ان دونوں کو مکس کر لینا ہے بس ان کو مکس کر کے پھر ہم نے ان کا ایک پیس بنانا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ایک چھوٹکی جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال لیا ہے یا پھر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے تو اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو جو ہے مکس کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا ہی کر کے پانی ڈالتے جائیں گے تاکہ لمز نہ بننے پائیں اور یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی چلوں کہ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو رسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور ضرور کر دیجئے گا تو اب یہاں ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو اگر آپ اس کی جو ہے میں اس کا ٹیکسٹر دکھاؤں تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے اب یہ چمچ کے اوپر جیسے میں نے انگلی پھیری ہے تو یہاں پس میں مکس نہیں ہو رہا تو بس یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور اب یہاں پہ میں نے ایک چھٹکی ڈال دیا ہے اورنج فوٹ کلر تو میں نے اس کو دوبارہ اور بھی ڈالا ہے تقریباً یوں سمجھیں کہ یہ دو تین چھٹکیوں کے برابر اورنج فوٹ کلر ڈالا ہے اس کو ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے اب یہاں پہ ہم نے جو ہے آئل بھی گرم کرنے کے لیے رکھتیا ہے اور اب یہاں پہ ہم بنائیں گے اس کی بوندی تو اس کے لیے جو ہم ٹرک یوز کرنے والے ہیں بوندی کے لیے تو اس کے لیے ہم یہاں میشر یوز کر رہے ہیں تو میشر کے اوپر ہم اپنا جو ہے لیکوڈ پیسٹ وہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میشر کو کھوماتے جائیں گے اور اس کے اندر جو ہے بوندی تیار ہوتی جائے گی جیسے ہم میٹھی بوندی جو ہے نکتی مٹر کے اندر جو ہوتی ہے نکتی یا مٹر میٹھا تو یہ اسی طرح ہی ہم نے اس کو بنانا ہے میشر کو ہم نے ساتھ ساتھ گھوماتے جانا ہے تاکہ ایک جگہ اکٹھے نہ ہونے پائے اور بوندی الگ الگ ہی اس کے دانے رہیں بس تھوڑی یہ کڑک ہو جائے ہم اس کو نکال لیں گے تھوڑا کلر چینج ہو جائے تو بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے اور اب باقی ساری بھی ہم اس سرہ تیار کر لیں گے یہاں پہ ہمارا ساری بوندی تیار ہو چکی ہے بہت ہی کڑک بہت مزے کہ ایسے ہی کھانے میں بڑی ٹیسٹی لگ رہی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو ایسے نہیں کھانا ابھی تو ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اسے میٹھا کرنا ہے تو اب ہم اس کو ڈالیں گے گرانڈر جار میں اور اس کا پورڈر بنا لیں گے لیکن ہم نے بلکل فائن پورڈر اس کا بلکل نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا سا موٹا موٹا سا رکھے پیسنا ہے اب فائن پورڈر بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس سے بھی اچھا بن جائے گا لیکن تھوڑا جو موٹا موٹا رہے گا اس طرح یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اس طرح سے تو اب یہ سارا ایک برطن میں نکالتی جاؤں گی جب تک میں اس کا باقی کو جو موندی کو میں پیسوں تب تک ہم شیرہ تیار کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے ڈیرڑ کپ چینی کا لے لیا ہے اور ہاف کپ جو ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے ہاف کپ سے کچھ زیادہ ہے تین چوتھ ہائی کپ پانی ہے اس میں تو اگر آپ کو سخت ٹکڑی بنانی ہو تو پھر آپ پانی کی کونٹیٹی شیرے میں کم کر سکتے ہیں اور ٹھک شیرہ تیار کر لیں تو جب اس پہ کافی اچھی طرح سے جھاگ آنے لگ جائے اور تو یہ تب ہمارا شیرہ جو ہے تیار ہو جائے گا تھوڑا سا یہ ٹھک ہو جائے تو اب یہاں پہ جو ہماری بوندی ہے وہ ساری میں نے جو ہے پاورڈر بنا لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوکونٹ پاورڈر اور ساتھی چار مغز تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند کے ڈال سکتے ہیں کوکونٹ جو ہے وہ میں نے کدوگش کیا ہے خودی گریٹر کو پر گریٹ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہاف پیالی جو ہے چار مغز کے ڈال لی ہیں تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے شیرے کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے خلیم کو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا آن رکھنا ہے اور شیرے میں تھوڑی دیر اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تو اگر آپ کو یہاں جو ہے یہ ٹکڑی جو بنے کی تھوڑی سی نرم رہے گی اگر آپ سخت ٹکڑی چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ڈیڑ کپ چینی میں ہاف کپ پانی ڈالیں بلکل ہاف کپ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر جو شیرہ ہے آپ کا تھوڑا ٹھیک رہے گا اور ٹکڑی بلکل سخت سے تیار ہوگی تو اب یہ جو ہے جب اس نے گھی چھوڑ دیا پین میں تو اب ہم نے اس کو جو ہے ایک ٹرے میں نکالیا ہے ٹرے کو تھوڑا سا گریز کر لیا ہے پہلے اور اس کے اندر ہم اس کو پھیلا لیں گے اور بس ہی ہمارے میں ٹھائی تیار ہوگی ایسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو یہ کھانے کے لیے ریڈی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر جو ہے کٹ لگا لیں گے تو سارا اس کو اوپر سے برابر کر لیں گے بیلنس کر لیں گے سارا اب اس کو اوپر کٹ لگا کے کٹ کے نشان ہم ڈال دیں گے کیونکہ بعد میں تھوڑی سے یہ سخت ہو جائے گی تو کٹنا مشکل ہوگا تو اس طرح سے ہم نے جو بھی سٹائل جس طرح سے بھی ہمیں چاہیے اسی شیپ میں ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو ڈائمنڈ شیپ میں میں اسے کٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر آپ چاہیں تو چاندی کے ورک لگائیں چاہیں تو بادام لگائیں اور میں یہاں پر ڈال رہی ہوں کوکنٹ جو کہ پیسا ہوا میرے پاس ہے گریٹ کی ہوا تو بس بہت تھوڑا تھوڑا ڈال گے گارنشن کے لیے اس کو میں کر رہی ہوں تیار اور اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو سرب کر سکتے ہیں اور اب یہ بلکل تیار ہے یہاں پر 25 سے 30 منٹ گزر چکے ہیں اب یہ بلکل کھانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے بہت ٹیسٹی ہے یہ بہت زبردست ضرور بنایے گا ضرور ٹائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئیو تو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے لیے ریسپی کے ساتھ اب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی